ہاں تو میرا نام ہے غلام دستگیر میں نے کیا ہے این ایڈی یونیورٹی سے سیویل انجنیرنگ نائنٹین نائنٹی میں اس کے بعد میں چلا گیا تھا کیڈی اے پھر وہاں سے میں چلا گیا تھا امریکہ میشیگن انیورسٹری ڈیٹروائے میں تو آج کل میں ہوتا ہوں بحریہ ٹاؤن کراچی میں تو اگر آپ کو کوئی کام ہے بحریہ ٹاؤن کراچی میں کوئی ویلہ خریدنا ہے کوئی ویلہ بیچنا ہے کوئی ویلہ بنوانا ہے کوئی پلات لینا ہے کوئی پلات خریدنا ہے کوئی پلات بیچنا ہے کوئی آفس لینا ہے کوئی دکان لینی ہے کوئی پلات لینا ہے تو اس سلسلے میں آپ مجھ سے رابطہ قیم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں کیڈی اے میں رہ چکا ہوں تو اگر آپ کا کوئی کام کیڈی اے میں ہے تو اس سلسلے میں بھی میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی پلاٹ ہے اس پر لکشہ بنوانا ہے سین بیڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے اپروپ کرانا ہے گھر بنوانا ہے گھر سپروائز کروانا ہے تو اس سلسلے میں بھی آپ کی مدد کر سکتا اس کے علاوہ ناڈی انورسٹی میں آپ کو ایڈمیشن چاہیے کوئی ٹیکنولوجی ایڈوائیس چاہیے تو اس سلسلے میں بھی آپ کی مدد کر سکتا اس کے علاوہ پاکستان انجرینگ کونسل میں آیا ہے آپ کو کوئی کمپنی ریسٹر کرانا ہے کمپنی کا لائسنس رینیوال کرانا ہے کمپنی کا لائسنس اپ گریٹ کرانا ہے تو اس سلسلے میں بھی آپ کی مدد کر سکتا تو آج کی انفرمیشن ویڈیو جو ہے وہ ہے سیکس کے بارے سیکس جو ہے وہ پرندے بھی کرتے ہیں جانور بھی کرتے ہیں انسان بھی کرتے ہیں اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ پرندے اور جانور جو ہیں وہ شادی نہیں کرتے لیکن انسان جو ہے نا وہ اللہ کی سب سے top of the line product ہے جس کو ہم کہتے ہیں اشرق المخلوقات تو یہ شادی کرتا ہے اس کے شادی کرنے کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ کس سے کر سکتا اور کس سے نہیں کر سکتا تو اللہ نے جو نظام انسان کے اندر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ شادی کرے گا اور بچے پیدا کرے گا اور پھر اس دنیا میں اپنا ٹائم پورا کر کے اپنے بچے اس دنیا میں چھوڑ کے اس دنیا سے چلا جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ آج جب تک آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو پھر یہ ہے کہ دو طریقے ہیں اللہ کا جو اللہ نے جو نظام رکھا انسان کے اندر اگر وہ یہ رکھا ہے کہ وہ رات کو سوئے گا اور اگر وہ مرد ہے تو اس کے خواب میں خوبصورت عورتیں آئیں گی اور اس سے وہ ڈسچارج ہوگا اور اگر وہ عورت ہے تو اس کے خواب میں خوبصورت مرد آئیں گے اور وہ ڈسچارج ہوگی تو عورتوں کا نظام اور مردوں کا نظام سیم ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے تو اس کے علاوہ جو بھی طریقہ ہے وہ سب جو ہے انسان کا بنایا وہ طریقہ ہے اللہ کے طریقے دو ہی ہیں اللہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ شادی کرے گا اور اور اگر وہ شادی نہیں جب تک وہ شادی نہیں کر رہا وہ فارغ ہوگا تو کیسے ہوگا کہ وہ رات کو سوئے گا اگر وہ مرد ہے تو اس کے خواب میں وہ خوبصورت عورتیں ہوں گی اور وہ فارغ ہو جائے گا اور اگر وہ عورت ہے تو اس کے خواب میں خوبصورت مرد آئیں گے اور وہ فارغ ہو جائے گا یہ ہے اللہ کا نظام اب آجاتے ہیں کہ انسان نے جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ کتنی برائیاں کری ہیں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام کے قوم پہ اللہ کا عذاب آیا کیونکہ ان کے مرد جو تھے وہ مردوں کے ساتھ شہوت کرتے تھے یعنی کہ جو مرد تھے وہ مردوں کے ساتھ سیکس کرتے تھے تو نوح علیہ السلام بھی اور لوت علیہ السلام بھی یہی بات اپنے لوگوں کو بتاتے کہ دیکھو یہ جو تم مردوں کے پاس جا رہے ہو شہوت کرنے یہ صحیح نہیں ہے تو یہ ہے کہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں یا میری بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کر لو اور یہ کام چھوڑ دو تو جب بھی انسان کوئی برائی کے راستے پر چلتا ہے اور اسے کوئی نیکی کی ہدایت دیتا ہے تو وہ انسان اس کے بدلے میں اس کو جو نیکی کا راستہ دکھا تھا اس کو کیا کہتا ہے نوح علیہ السلام سے یہی کہا گیا ہے کہ نوح دیکھو یہ جو ہے نا یہ نصیت کرنا ہم کو چھوڑ دو کہ ہم جو ہیں مردوں کے پاس جاتے ہیں شہوت کرنے اور تم جو میری بیٹیوں سے نکاح کر لو اگر تم نے یہ نصیت کرنا ہمیں بند نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے کو اس گہاں شہر سے نکالیں یا تمہارے تمہارا اوپر گھر ڈکٹ کار لیں تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میری قوم جو ہے یہاں انہوں نے یہ جواب دیا مجھے تو اللہ نے کہا نوح علیہ السلام کو کہ ایک کشتی بنائیں اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں وہ اور ایک پرندے ہر پرندے کا ایک میر فی میر اور ایک جانبہ کا میر فی میر کشتی میں سوار کریں اور کشتی سے امیٹ کے نکل لیں اور پھر ان پر اللہ کا عذاب آئے گا تو جب نوح علیہ السلام کشتی بناتے تو یہ آتے تو دیکھتے اور ہستے نوح علیہ السلام پہ کہ نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں نوح پاگل ہو گیا ہے کہ کشتی بنا رہا ہے اور اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور ہم سب غرق ہو جائیں گے اور تو بچ کے نکل جائے گا تو نوح علیہ السلام اپنی کشتی بنانے میں لگے رہتے تو پھر یہ ہوا کہ جب یہ کشتی تیار ہوئی تو پھر اس کے اندر نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام پہ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ بیٹھے اور یہ کشتی سمندر میں تیرتی ہوئی گئی اور اس کے اندر ہر جانور اور ہر پرندے کا ایک ایک پیر یعنی کہ میر فی میر رکھا گیا تو یہ کشتی جائے کوئے جوتی پروکی اور وہاں پہ ان لوگوں نے جو لوہ علیہ السلام پہ ایمان لائے وہ اور یہ جانور اور پرندے انہوں نے وہاں پہ جا کے بس یہ رکھیا اور ان لوگوں پہ اللہ کا عذاب آیا سمندر کا سہلاب آیا اور یہ اس میں پہ کے سب کے سب سب کے سب غرق ہو گئے اسی کے اندر نوح علیہ السلام کو بیٹا جو تھا وہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا آ جاؤ میں اکستیم بیٹھ جاؤ کیونکہ آج تو سب یہ غرق ہوں گے تو وہ کہنے لگا کہ ہمیں پاڑ کی چوٹی پہ جا کے چڑ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا تو ایک لہر آئی اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھاگے لے گئی نوح علیہ السلام نے اللہ سے ریکویسٹ کی کہ دیکھو یہ جو ہے یہ میرا بیٹا ہے اس کے لئے تو کچھ کرو تو اللہ نے کہا جو ہو گیا سو ہو گیا اب نوح آپ اس بات کو بھول دیں اور یہی والوت علیہ السلام کے پاس بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ تین پرشتے آئے اور وہ انتہائی خوبصورت مردوں کی شکل میں آئے تھے تو ہمیشہ فرشتے جو آتے ہیں وہ آتے ہیں مرد کی شکل میں کبھی عورت کی شکل میں نہیں آئے گا نہ کبھی گھدے کی شکل میں آئے گا نہ کبھی بھوڑے کی شکل میں آئے گا نہ کبھی بھکرے کی شکل میں آئے گا نہ کبھی بھوڑے کی شکل میں آئے گا نہ کبوتر کی شکل میں آئے گا ہمیشہ فرشتہ جو اللہ کی طرف سے جب سے اللہ اپنے فرشتے بیچتا رہا ہے وہ سب مردوں کی شکل میں آئے ہیں نہ کبھی عورتوں کی شکل میں آئے نہ کبھی بچوں کی شکل میں آئے تو یاد رکھیں کہ فرشتے کی شکل میں آتے ہیں مردوں کی شکل میں تو لوت علیہ السلام کے پاس تین فرشتے آئے اور انہوں نے لوت علیہ السلام سے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اللہ کے فرشتے ہیں اور اب ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آئے گا تو لوت علیہ السلام کی جو وائف تھی وائلہ وہ مشرق تھی اس نے جا کے بتا دیا اپنے قبیلے میں کہ اس طرح سے تین نوجوان آگئے ہیں خوبصورت سے تو تم پہنچو تو انہوں نے وہ دوڑے اور جا کے پورا مجموع جو ہے انہوں نے نو علیہ السلام کے گھر پر عملہ کیا اور دروازہ توڑنے لگے تو فرشتوں نے انہوں علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کی جو فیملی ہے وہ ہمارے ساتھ نکل لے اور پیچھے مڑ کے کوئی نہ دیکھے کیونکہ جو پیچھے مڑ کے دیکھے گا وہ نقصان اٹھانے والوں سے ہو جائے گا تو اس کی وائف جو تھی انہوں علیہ السلام کی وائلہ وہ مشرق تھی وہ ان لوگوں سے ملی ہوئی تھی تو جب یہ لوگ نکلے تو اس نے مڑ کے دیکھا اور یہ پتھر گئے ہو گئی اور باقی کے لوگوں کو اللہ نے آگ کا عذاب ان پر نازل کیا اور وہ جل کے خاک ہو گئے تو یہ ہے سیکس کا سیکس کا عذاب تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس سے اگر کوئی بھی انسان اپنے لئے کوئی الگ راستہ اختیار کرے گا تو پھر ایسی قوموں پہ اللہ کا عذاب آئے گا اس کے علاوہ قارون پہ اللہ کا عذاب آیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ قارون کو بولو کہ جو مال میں نے اسے دیا اس میں سے وہ زکاة دے پہلے تو قارون مکر گیا پھر کہنے لگا کہ چلو اللہ سے پوچھو کتنی زکاة دوں تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اللہ سے بات کی اور پوچھا کہ بھئی یہ قارون کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں زکاة دیتا ہوں لیکن یہ بتاؤ کتنی دوں تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس کو قارون قارون کو بولو کہ ایک ہزار روپے میں سے ایک روپیہ جو ہے وہ زکاة دے دیں تو جب موسیٰ علیہ السلام قارون کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ اللہ قارون کو بتایا کہ اللہ کہتا ہے کہ جتنا مال اس نے آپ کو دیا ہے اس میں سے ہزار روپے میں سے ایک روپیہ آپ جو ہے وہ زکاة دیں یعنی کہ وہ غریبوں میں باٹے تو جب قارون گھر گیا تو اس نے جب حساب کتاب لگایا تو ایک ہزار میں سے ایک روپیہ کہ اتنا بڑا قارون کا خزانہ تھا کہ جب اس نے حساب لگایا تو یہ ایک ہزار میں سے ایک روپیہ بھی جو تھا وہ بہت بڑی رقم بن گئی تو قارون جو تھا اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ زکاة تو میں ہی دے سکتا ہے یہ تو بہت زیادہ ہے تو قارون کے جو چمچے تھے انہوں نے قارون سے کہا کہ چھوڑ یار موسیٰ کو کیا پتا تمہارے بس کتنا مال ہے تھوڑا سا مال دے کے اور اس سے جان چھوڑا لو تو قارون نے کہا کہ اللہ نے یہ مال دیا ہے اور جس نے یہ مال دیا ہے کیا اس کو یہ نہیں پتا اس نے کیا کتنا مجھے کتنی دولت سے نوازا ہے تو اللہ کے ساتھ تو نہ تو ہم اللہ کو چیٹ کر سکتے اور نہ جھوٹ بول سکتے تو ہمارے پاس تو دو ہی راستے ہیں یا تو ہم زکاة دیں یا نہ دیں تو دوسرا طریقہ ہے اس نے اختیار کیا جب موسیٰ علیہ السلام آئے کہنا تو قارون نے کہا کہ بھئی یہ زکاة تو میں نہیں دے سکتا تو موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ کے پاس اللہ سے بات کی اللہ سے کہا کہ دیکھو قارون جو ہے وہ کہتا وہ زکاة نہیں دے گا تو اب بتاؤ کیا کریں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ قارون کو بولنا کہ اب اللہ کا عذاب آئے گا اس پہ کیونکہ اس نے زکاة دینے سے انکار کیا تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام قارون کے پاس گئے تو قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ دیکھو میں نے اللہ سے اللہ سے پوچھا ہے تو اللہ نے کہا آیا ہے کہ قارون نے زکاة نہیں دے رہا تو قارون کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا یہ کہہ گے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے جب قارون اپنے گھر پہنچا اپنے خزانے کے پاس تو جب یہ خزانہ جو اس کا تھا اس کے پاس اور جب یہ قارون پہنچا تو پھر اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ کھل جا اور زمین کھول دی گئی اور یہ قارون اور اس کا خزانہ اس کے ساتھ زمین میں دھستے گئے اندر جاتے گئے جاتے گئے جاتے گئے جاتے گئے پھر اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ بند ہو جا اور زمین بند کر دی گئی تو یہ ہے زکاة نہ دینے کنجا اور وہ ہے سیکس کرنے کنجا فیرون پہ بھی عذاب آیا تھا فیرون جو تھا مشرک تھا مشرک کو اللہ کا نافرمان بردار ہو گیا تھا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو آگے جائیں فیرون کو اللہ کے پیغام کی دعوت دیں اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دو محجزیں بھی عطا کیے ایک عصا تھا وہ پھینکو تو اس عذاب بن جاتا اور دوسرا بغل میں ہاتھ ڈالو تو چمکتا ہو نکلتا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو ہے جا کے جب اللہ کی دعوت دی تو فیرون نے جب دیکھا تو اس نے کہا یہ جادو ہے تو اس نے اپنے ایک کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ جادو گروں کو بلاو جو اس سے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کریں تو فیرون کے زمانے میں سب سے بڑا جادو گر جو تھا وہ سامری تھا اس نے چھوٹے چھوٹے اور بھی جادو گر بنا کے رکھے ہوئے تھے اسسسٹنٹ جو اس کے تھے تو فیرون نے ان کو دعوت دی کہ آؤ اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرو تو ٹائم سٹ کیا اور یہ سامری جادو گر اور اس کے جو چھیلے تھے وہ وہاں پہ پہنچے اور موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچے تو انہوں نے کہا کہ وہ پہلے کون کرے گا یعنی کہ پہلے کون اپنا دکھائے گا کرشمان تو موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کہا کہ آپ کریں جو بھی کرنا ہے تو اس نے رسیاں پھینکی تو وہ سامپ کی شکل کی نظر آئے موسیٰ جتنے بھی لوگ وہاں تھے انہیں ایسا لگے جیسے یہ سامپ ہیں تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سا پھینکا تو وہ اجدہ بن گیا اور یہ ساری رسیاں وہ نکل گیا تو اس طرح یہ سامری جادوگر اور اس کے چیلوں کو شکست پاش ہوئی اور وہ سب کے سب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لیں اور فیرون نے کہا کہ دیکھو یہ جو ہے نا تم سب موسیٰ علیہ السلام سے ملے ہوئے ہو یہ تم سب کی آپس کی ملی بھگت ہے بہرحال پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور فیرون نے اپنے دربار میں حکم دیا اپنے فوج کا فیرون کیا جو فوج کا سپسہ لارت وہ اہمان تھا تو اہمان کو انہوں نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو خطر کر دو اور کیونکہ یہ جو ہے نا وہ ہمارے لئے خطرہ بنتا جا رہا تو جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے اپنے گھر پہ تو اس دربار میں سے کچھ لوگوں نے جا کے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ دیکھو فیرون نے کہا ہے کہ تمہارا تمہارا اوپر کا ٹکٹ کارڈنے کا جو ہے فیرون نے کہہ دیا تو اب تم اپنا بندوست کر لو جب موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا ہے کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے تو اب موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو یعنی کہ ہوارین جو تھے ان کو ساتھ لے گئے چلے تو یہ پہنچے سمندر کے کنارے تو پیچھے سے یہ فیرون کا لشکر ہامان کے ساتھ آ رہا تھا تو سب کہنے لگے کہ بھئی اب تو شامت ہے کیونکہ بھی پیچھے سے آ رہے ہیں اور اب آگے سمندر ہے اور پیچھے یہ ہیں اور آنکھ سمندر کی کنارے پہ آ رہا ہے تو یہ تو مسئلہ ہو گیا فس گئے تو پھر اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ اپنا سا پھینکے ڈرین نہیں مات سا پھینکے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سا پھینکا تو وہ چلتا ہوا سمندر ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ہوارین اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور موسیٰ علیہ السلام اس کے اندر سے چل پڑے جب یہ درمیان میں پہنچے تو اس کے بعد یہ فیرون کا لشکر اور اس کا سوپسہ دار ہامان جو تھے وہ کنالے پہ پہنچے انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ماننے والے ہیں وہ درمیان تک پہنچے گئے سمندر کے اور دوسری دور سمندر کا کنال تو ہامان کے جو فوج تھی انہوں نے ہامان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ پانی جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے لئے رکھا ہے تو اگر ہم جائیں گے تو گھر کو جائیں گے تو ہامان نے کہا کہ دیکھو اگر ہم پیچھے جاتے ہیں اور فیرون کو بتاتے ہیں کہ ایسے موسیٰ علیہ السلام جو تھے پانی رکھا سمندر میں اور ایسے موسیٰ علیہ السلام بچ کے نکل گئے اور ہم واپس آ گئے تو وہ بھی ہمارے کو چھوڑے گا نہیں تو پھر انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کی فیصلہ کیا کہ فیرون کیا تو مرنے سے بہتر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فالو کریں تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ سمندر جو رکھا ہوا تھا اس کے اندر فالو کیا اور جب یہ درمیان میں پہنچے جہاں پہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اس وقت تک دوسرے کنارے پر پہنچ چکے تھے جب یہ دوسرے کنارے پر پہنچ گئے تو پھر اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ چل اور سمندر چلا ہے اور یہ سب غر کر دیئے گئے تو جو اللہ کے نافرمان ہوئے وہ بھی غر کیے گئے تو سیکس کے اندر بھی اللہ کا عذاب آیا اللہ کا جناہ فرمان تو اس پہ بھی اللہ کا عذاب آیا نمرود پہ اللہ کا عذاب آیا کہ اس نے جنت بنائی اور خدای کا عذاب کیا تو جب وہ جنت میں داخل ہو رہا تھا تو مچھروں کا عذاب آیا اور سارے کے سارے جو بھی اس کے ساتھ تھے وہ مچھر جو تھے ان کو کانا کاتے اور وہ مر گئے اور ایک مچھر جو تھا نمرود کی ناٹ میں چڑھا اور وہ جا کے دماغ میں بیٹھا اور لوگ اس کو اتنی تقریب ہوتی دیگر لوگ اس کو جوتے ٹھنڈے مارتے تھے اس کے مدرباری اور آخر کار وہ اسی طرح جوتے ٹھنڈے کھاتے کھاتے اس دنیا سے چلا گیا تو یہ ہے اللہ کا عذاب اس شخص پہ جو اس بات کا دعویٰ کرے خدای کا جو بھی دعویٰ کرے گا تو اس پہ بھی اللہ کا عذاب آیا ہے اور جو نافرمان ہو گیا جیسے فیرون اس پہ بھی اللہ کا عذاب آیا ہے اور جیسے مرد تھے مردوں کے ساتھ جا کے شہوت کرتے تھے تو ان کے پر بھی اللہ کا عذاب آیا ہے تو یہ ہے اس کے علاوہ اللہ کے گھر پہ عملہ ہوا ہے خان کعبہ پہ ابراہ جو تھا وہ لشکر لے کے آیا اور اس نے اللہ کا گھر خان کعبہ اڈھانے کی کوشش کی اور اللہ نے ابا بیلے بھیجی اور اپنے گھر کی فاظت کی تو اگر کوئی اللہ کے گھر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو اس کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آئے گا اور اللہ کے اللہ خان کعبہ بنانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے تو ابراہ نے اپنا ایسا ہی جیسا خان کعبہ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا تھا ویسا ہی یہ خان کعبہ اپنے اپنے جہاں پہ یہ رہتا تھا وہاں پہ خان کعبہ بنایا اور اس کا پروڑرام یہ تھا کہ جس طریقے سے لوگ خان کعبہ میں لوگ حج کرنے آتے ہیں اس طرح یہاں پہ بھی اس کے خان کعبہ میں لوگ زیارت کرنے آئیں گے تو اس کے اندر آگ لگیں اور وہ جل کے خاک ہو گیا تو یہ بھی ہے تو دونوں طریقے ہیں اللہ کا گھر خان کعبہ بنانے کی اللہ نے کسی کو اجازت نہیں دی جو کرے گا تو اس میں آگ لگے گی اور وہ اس میں آگ لگی اور وہ ختم ہو گیا اور جس نے خان کعبہ پہ حملہ کیا تو اللہ نے خان کعبہ پر ابا بیلیں بھیج کے اپنے گھر کی حفاظت کی تو یہ بھی دیکھ لیں تو یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ اللہ کے نافرمان سے یعجود موجود تو اللہ نے بارہ ہزار لوگوں کو بندر بھی بنا دیا اور وہ کچھ رسہ بندر کی شکل میں رہے اور پھر اس دنیا سے چلے گئے یعنی کہ وہ مر گئے کیونکہ ان کے اوپر جو عذاب آیا کہ ایک انسان کو اللہ نے بندر بنا دیا اور کتنے تھے یہ بارہ ہزار بارہ ہزار لوگوں کو بندر بنا دیا اللہ نے اور ان پہ اللہ کا عذاب آیا اور وہ بھی اللہ کو اللہ کے حکامت نہ ماننے والے تھے جس کی بھی وجہ سے ان کے اوپر ہی عذاب آیا اب آ جاتے ہیں امریکہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو تاکہ پتہ چلے گئے یہ اس قوم پہ بھی اللہ کا عذاب آئے گا سب سے زیادہ کرونا وائرس میں جو عذاب آیا برزیل اور انڈیا اور امریکہ کے تو یہ اللہ کا عذاب ہے جو آیا ہے تو یہ نہیں سمجھیں گے یہ کوئی بیماری ہے جو سب پہ آئی ہے ایسا نہیں ہے اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ اب انسان جو ہے نا اس نے ریسرچ کر کر کے کر کر کے اس کو ہر چیز کو جو بھی چیز غلط ہے اس کو صحیح کر لیا ہے اب مرد جو ہیں مردوں کے ساتھ شادی کر رہے ہیں مرد مردوں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو وہ اس کو لیگل آئیز بھی کر دی ہے امریکہ میں مرد جو ہے مرد کے ساتھ شادی کر رہے ہیں اور کوڑ میں جا کے آپ شادی homem بھی کر لیں اور اور آپ رہیں مرد وہاں مرد کے ساتھ رہیں اور وہ مرد وہ جو ہے مرد کے ساتھ سیکس بھی کر رہے ہیں تو یہ چیز ہے کہ ان پہ بھی اللہ کا عذاب آئے گا عورت جو ہے عورت کے ساتھ سیکس کر رہی ہے عورت جو ہے عورت کے ساتھ شادی کر رہی ہے ان پہ بھی اللہ کا عذاب آئے گا تو یہ ہے کہ ایک مرد ہے ایک عورت ہے ہیں انہوں نے ہمارے پڑوس میں تھا اچھا ایک عورت ہے امریکہ نہ ایک مرد ہے پانچ بچے پیدا کر لی انہوں نے اب وہ خاتون کہہ لی ہیں کہ میں جو سوچ رہی ہوں کہ اب اس کے ساتھ نرسہ رہ لی تو اب اس سے شادی کر لوں تو یعنی کہ بچے پہلے پیدا ہوں گے اور شادی بعد میں ہوگی تو یہ بھی عذاب آئے گا ان کے اوپر بھی اب سینٹیفک ریسرچ کریں انہوں نے کیا کی یہ سینٹیفک ریسرچ کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں تو آپ کو دو چیزیں بنتی ہیں ایک پیشاب اور ایک پہانا تو پیشاب کرتے ہیں آپ اور پہانا کرتے ہیں چھیک ہے ایک تیسری چیز بھی بنتی ہے جس سے انسان کی نسل چلتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں منی کہتے ہیں یا وہ کرنے کے لیے نا ٹھیک ہے اب یہ امریکن کہتی ہے امریکن ریسرچ کہتی ہے کہ اگر کوئی شاید ماسٹر بیٹ کرتا ہے تو وہ صحت کے لیے اس کی اچھا ہے کیوں کہ جیسے پیشاب کرنا ہے اگر آپ کے بعد پیشاب آرہا آپ کو آپ پیشاب نہیں کریں گے تو وہ تو آپ کے کپڑوں میں نکلن جائے گا یعنی کہ اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے کنٹرول کرنے کی یا پہانا کرنا ہے تو اس کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے تو جب یہ بھی چیز جو انسان کے اندر یہ جو بچے پیدا کرنے کے لیے جو بنتی ہے جسے ہم کہتے ہیں منی یہ بھی جب بن جاتی ہے بہت ساری تو پھر اس کو نکلنا ہوتا ہے نکلنے کے لیے وہ سائنٹیفک ریسرچ کہتی ہے کہ اگر کوئی ماسٹر بیٹ کرے اور اس کو نکالے تو اس کے یہ صحت کے لیے اچھی ہے دوسری بات جو سائنٹیفک ریسرچ کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ مہینے میں ایک دو دفعہ نکالیں تو صحیح ہے لیکن اگر روزانہ نکالیں ہوں گے تو یہ غلط ہے یہ ہے سائنٹیفک ریسرچ جو اللہ کے نظام ہے وہ اللہ نے جس طریقے سے اس سسٹم کو بنایا ہے وہ یہ بنایا ہے کہ نائٹ فال نائٹ فال کیا ہے کہ رات کو جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کے خواب میں خوبصورت خوبصورت عورتیں آتی ہیں جس سے آپ ڈسچارج ہوتے ہیں اور اگر آپ کوئی عورت ہے تو اس کے خواب میں خوبصورت مرد آئیں گے اور ڈسچارج ہوگی یہ اللہ کا نظام ہے جو اللہ نے جب انسان کو بنایا ہے تو اس کے اندر یہ نظام رکھا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ خود بھی دیکھیں کہ جب نائٹ فال ہوتا ہے رات میں سوتے میں تو کوئی نہ کوئی گندے گندے خیال آتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے کپڑے ضرب کر کے خراب ہو جاتے ہیں اور سم ٹائم جب یہ ہوتا ہے تو کپڑے کیوں کے گیلے ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے تو جب آپ کی آنکھ کھل جائے تو آپ باتھروں میں جائیں اور کپڑے اتار کے پھینک دیں اور باتھروں میں جائیں اور اس کو ساف کریں جگہ کو پانی سے اچھی طرح اور دوسرے کپڑے پہن کے دوبارہ سو جائیں اور جب دوبارہ اٹھیں تو نہائیں اور نہائیں کے بعد وضو کریں اور ماز پڑھ لیں تو یہ نظام اللہ کا تو اللہ نے جو نظام بنائے وہ دو نظام بنائے ایک یہ ہے کہ آپ شادی کریں نکاح کریں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ نائٹ فال ہوگا آپ کو آپ سوئیں گے آپ کے خواب میں خوبصورت خوبصورت عورتیں ہیں گی اور آپ ڈسچارج ہوں گے اور اب آپ ڈسچارج ہوں گے تو کیوں کہ آپ کے کپڑے اس کی وجہ سے گیلے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں آپ کے آنکھ بھی کھل جائے جب آپ کے آنکھ کھل جائے کچھ لوگوں ہی تو آنکھ نہیں کھلتی لیکن کچھ کیوں کھلتی ہے تو جس کی بھی آنکھ کھل جائے تو وہ کپڑے اتار دیں اور اپنا پانی سے اپنی جگہ کو دھولیں اور دوسرے کپڑے پین کے سو جائے اور پھر جب یہ اٹھے گا تو اس پہ غصل فرض ہے تو پہلے غصل کرے اور پھر وضو کرے اور غصل تو نہیں آتا لوگوں کو زیادہ تو نہا لیں نہانے کے بعد وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لیں تو یہ ہے نظام اللہ کا تو اب یہاں تک کہ اللہ نے ابورشن سے بھی منع کیا ہے اب لوگ امریکہ میں ابورشن کو انہوں نے لیگل رائٹس دیتی ہیں کہ عورتیں جو ابورشن کر سکتی ہیں کیونکہ ان کا زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ پریگنٹ ہو جاتی ہیں تو ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بھائی اب یہ بچہ پیدا ہوگا اس کی دیکھوال کون کرے گا اس کو ہم تو جاپ پہ جائیں گے اگر جاپ پہ نہیں جائیں گے تو پھر ہمارے کو ہم تو ہمارا تو فائنیشل خراب جائے گا تو ہمارا گزارہ مشکل ہو جائے گا تو اس لیے وہ ابورشن کراتی ہیں تو ابورشن جو ہے وہ absolutely wrong ہے تو اللہ نے ہم منع کیا ہے اب دیکھیں اللہ نے کتنی چیزوں سے منع کیا ہے اللہ نے ابورشن سے منع کیا اللہ نے مرد ہو مرد ہوئے ہیں آپ مردوں کے ساتھ سیکس کر رہے ہیں اللہ نے اس سے منع کیا عورت ہیں عورتوں کے ساتھ سیکس کر رہے ہیں اللہ نے اس سے بھی منع کیا اور مرد ہیں عورت ہیں اور بغیر شادی کے سیکس کر رہے ہیں اللہ نے اس سے بھی منع کیا تو اب اللہ نے جو اللہ کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ ایک مر جو ہے چار بیویاں رکھ سکتا ہے اور ایک عورت کا ایک شوہر ہوگا اور پھر اگر اس کو ایک عورت ہے اس کا ایک شوہر ہے اس کو کوئی پرابلم ہے اپنے شوہر سے تو اس سے فلاہ لے لیں یعنی یہ تیرا دیورس لے لیں طلاق لے لیں اور دوسرا بندہ کوئی دھونڈ لیں اور اس سے نکاح کر لیں اب یہ کہ امریکہ میں بھی یہی کرتی ہیں عورتیں لیکن یہ بتانے کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کو اپنے شوہر سے اگر کوئی پرابلم ہے تو پہلے آپ دوسرا بندہ دونے جس سے آپ نے شادی کر لیں جب وہ مل جائے تو اس سے خلا لے لیں اور دوسرے سے شادی کر لیں اگر آپ اس کو بھی چھوڑ دیں اور دوسرا بھی نہیں ملا تو آپ کو بولیہ بسرہ آ جائے گا روڈ پہ تو اس لیے یہ کوشش کریں کہ جو اللہ کا نظام آپ کو دیا گیا ہے اس کے اندر اللہ کا یہ نظام ہے کہ آپ شادی کریں آپ کا شوہر کے ساتھ گزارہ نہیں ہو رہا تو آپ دوسرا شوہر دیکھیں جب وہ مل جائے تو اس کو ڈیورس دے دیں یعنی کہ اس سے خلا لے لیں اور جو آگے آپ کو مل جائے اس سے نکاح کر لیں ورنہ اگر آپ نے پہلے اس کو آپ کا گزارہ نہیں ہو رہا اور آپ نے اس سے خلا لی اور آگے آپ کو دوسرا بندہ نہیں ملا تو پھر آپ کا بولیہ بسرہ روڈ پہ جائے گا تو اس چیز سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جو بندہ ہے اس کے ساتھ گزارہ کریں اور اگر آپ کا گزارہ نہیں ہو رہا تو کوئی اور دوسرا بندہ دیکھ لیں اور جب وہ مل جائے اس کے ساتھ حساب کتاب سیٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ آپ نے شادی کرنی ہے تو پھر یہ جو پہلا والا ہے اس سے خلا لے لیں اور جو نئے آ رہا ہے اس سے نکاح کر لیں اب اسلام کے اندر جو طریقہ کار ہے وہ مردوں کے لیے لگے مردوں کے لیے یہ ہے کہ ایک مرد جو ہے ایٹر ٹائم چار بیمیاں رکھ سکتا ہے تو ایک شادی کری پھر دوسری کو پسند آگئی دوسری کر لی پھر تیسری پسند آگئی دوسری کر لی پھر چونتی پسند آگئی چونتی پسند آگئی اب اس میں یہ آ جاتا ہے کہ اگر پانچ میں پسند آگئی تو پانچ تو نہیں کر سکتے پانچ میں پسند آگئی تو اب یہ ہے کہ ان چار میں سے ایک کو ڈیورج دے دو اور یہ جو پانچ میں اس کو ان کر لو تو پھر چار کی انونٹری بہار ہو جائی پھر چلتے رہی پھر چھٹی پسند آگئی تو پھر چھٹی پسند آگئی تو پھر ان میں سے چار میں سے ایک کو ڈیورج دے دو اور یہ چھٹی کو ان کر لو اس کے ساتھ نکہ کر لو تو یہ ہے طریقہ کا اس کا تو یہ اسلام کا طریقہ اب امریکن کو یہ طریقہ سمجھ میں نہیں آتا وہ کہتے ہیں بھائی دیکھو ایک عورت ہے ایک مرد ہے تو دونوں کو نظام سیم ہونا چاہیے یہ کہ ایک مرد چار بیویاں رکھے گا اور ایک عورت جو ہے اس کے چار شہر نہیں ہو سکتے تو بھئی اللہ کا نظام ہے ایسے ہی ہے اگر اس کو آپ سمجھ میں آتا ہے تو سمجھیں اور فالو کرنا چاہتے ہیں کریں اور نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں لیکن اللہ کا جو نظام ہے وہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے تو اللہ کا جو امین نظام اللہ نے دے دیا اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے اس کو ایس ہٹ اس فالو کرنا ہے جس طریقے سے اللہ نے یہ نظام دیا ہے انسان کو تو اب امریکہ میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی میری وائف ہے امریکن تو ایک پاکستانی خاتون موٹ چکر لیں تو کہنے لگیں کہ آپ اس سے شادی کر لیں کیونکہ ان کے حضبن کا ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو وہ گزر گئے تو میں نے کہا چلو بھئی اسلام میں چارچائز ہیں تو میں ایسا کرتا ہوں ان سے ایک اور کر لیتا ہوں تو دو ہو جائیں گی تو جب میں گیا کورٹ میں شادی کر لیں تو اس نے کہا کہ آپ آئی ڈی دیکھا ہے میں نے آئی ڈی دی میری وائف کی آئی ڈی دی کمپیوٹر میں رنگ کیا پھر کہنے لگیں کہ مسٹر غلام دستگیر آپ کی تو پہلے شادی ہو چکے آپ کی وائف ہے تو آپ جو ہیں ان خاتون سے شادی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ امریکن لاؤس کے اندر یہ ہے کہ آپ کی ایک ہی وائف ہوگی تو اگر آپ ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ کی وائف ہے اس کو لے کے آئے اسے ڈیوورس لیں اور پھر اس سے شادی کریں جو یہ دوسری وائف ہے پھر میری وائف سے پوچھنے لگی کہ بھائی ہے آپ بھی کمپیوٹر میں دکھا رہا تھا کہ آپ بھی مہریڈ ہیں تو آپ کی بھی شادی نہیں ہو سکتی تو پھر اس نے بتایا کہ بھائی دیکھو میرا ہزپینٹ تھا اس کو ہرٹ اٹیک ہوا تو وہ گزر گیا تو اس کا ڈیسٹریٹیوکٹ اس نے مانگا اس سے تو اس کے بعد ڈیسٹریٹیوکٹ تھا اس نے اس کو دیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ در سے معاملہ کیلئر ہو گیا اور یہ در سے معاملہ فس گیا تو پھر جب میں اپنی وائف کے پاس گیا میں نے کہا بھائی یہ مسئلہ ہے تو میری وائف کہنے لگی کہ چلو بھائی دیوورس لیں تو ریڈی ٹو گو لیٹس کو میں نے کہا بھائی یہ تو معاملہ خراب ہو گیا میں نے کہا بھائی ریڈی ٹو گو یہ تو بتاؤ کہ تمہارے وہ کوئی میرے سے پرابلم ہے کیلئے نہیں تو تو تم نے بولا تو میں نے کہا امریکہ میں تو یہی ہوتا ہے کہ تم نے بولا تو میں نے ہاں کر دی اور میں جب بولوں گی تو تمہیں ہاں کرنی ہے تو یہ امریکہ کا سسٹم ہے تو میں نے کہا یہ لو بول دیا تو یہ تیار ہو گئی اور جس دن ان کو ڈیوورس چاہیے ہوگی تو یہ آ جائیں گی کہیں مجھے چاہیے تو پھر یہ بھی امریکہ کا ایک نظام ہے کہ اگر عورت مرد سے ترہاں خلا چاہے تو وہ نہ نہیں کر سکتا اور اگر مرد عورت کو خلا دینا چاہے تو عورت نہ نہیں کر سکتی تو یہ بھی ہے کہ یہ نہیں ہے دونوں کے ایک کل رائٹس دی ہیں تو یہ سلسلہ تھا بہرحال یہ آیا کہ ہر ایلیگل چیز کو جس جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس چیز کو انہوں نے کر دیا سینٹیپک ریسیجمنٹ ڈال کے کہ صحیح کر دیا ہے چاہے وہ ایبورشن ہو چاہے مردوں کا مردوں کے ساتھ سیکس کرنا ہو چاہے عورتوں کا عورتوں کے ساتھ سیکس کرنا ہو چاہے بغیر شادی کے سیکس کرنا ہو چاہے شراب ہو چاہے جوہ ہو چاہے ذنا ہو چاہے کچھ بھی ہو سب حلال ہے ان کے لیے ساری حرام چیزیں جو تھی انہوں نے اپنے اوپر حلال کر دی ہیں تو یہ ہے اس کی صورتحال تو جب بھی کوئی انسان جو اللہ نے چیزیں اس پر حرام گئے ہیں اگر وہ اس پر حلال کرے گا اپنے آپ کو ان چیزوں کو حلال کرنی کوشش کرے گا تو وہ کیا ہوگا اس پر اللہ کا عذاب آئے گا تو یہ ہے صورتحال تو اللہ کی عذاب سے بچیں اللہ کی عذاب کو سمجھیں اور میں پہلے بھی اتا چکا ہوں کہ اللہ نے ہمیں دنیا بیجا اللہ اللہ کرنے کے لیے تو اللہ اللہ کیا ہے نماز کا پڑھنا پران کا پڑھنا نہیں پڑھنا دس سننا نہیں سمجھنا ترجمہ سننا اس پر عمل کرنا اور دروشیف کا گرد کرنا اس لیے اللہ نے ہمیں بنایا اور ہمارے ساتھ لگا دیا کمانا اور کھانا تو کمائیں کھائیں اللہ اللہ کریں اور اس طرح آپ نے زندگی مزی کی گزارے اور یہی انسان کی اسی لیے انسان کو دعوت علیہ السلام کو زبور دی وہ دعوت علیہ السلام زبور پڑھتے تھے اور اللہ کی حمد و سننا کرتے تھے اور یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورہ دی اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا دی اس دن کا چلہ کارنے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حمد و سننا کرتے تھے اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بائبل یا انجیل دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل پڑھتے اور اللہ کی حمدوس سنا کرتے اور اسی طرح نبی کریم حضرت محمد مصفیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی اور یہ ساری کی ساری کتابیں اللہ کی ہیں تو قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے یہ کتاب جبریل علیہ السلام کو قرآن جو نازل کیا وہ جبریل علیہ السلام لے کر آتے اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو دیتے اور ان کے سینے مبارک پر اس کو اتارتے اور پھر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے اس کو صحابہ کو دیا اور پھر یہ کتابی شکل میں آئی تو آج یہ ہمارے پاس موجود ہیں تو یہ اللہ کی کتاب ہے اللہ نے دی جبریل علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام لے کر آئے اور انہیں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو دی اور پھر وہاں سے یہ کتابی شکل میں آئی اور آج ہمارے پاس موجود ہے تو اس کتاب کے اندر جو بھی چیزیں بیان کیے گئی ہیں تو اس کو سمجھیں تو اسی لئے کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھیں اگر نہیں پڑھنا تو سنیں اور نہیں سمجھ حضرت ترجمہ سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو یہ تھی آج کی انفرمیشن ویڈیو اچھا پھر میرا ویڈس ایپ کا نمبر ہے نائن ٹو تری ون تھری ٹو زیرو فائی فور فور ون تھری اس کے علاوہ یہ میرا زون کا نمبر بھی ہے زیرو تھری ون تھری ٹو زیرو فائی فور فور ون تھری اس کے علاوہ میرا ایمیل ایڈرس ہے غلام ایکسپو ون ٹو اٹ جیمل ڈاٹ کام اس کے علاوہ یوٹیوب کے کامن بوکس میں جائیں اور جو بھی آپ کا سوال ہے تو کریں تو پھر انشاءاللہ میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں تو یاد رکھیں میرا جو ونٹس ایپ کا نمبر ہے وہ ہے نائن ٹو تھری ون تھری ٹو زیرو فائی فور فور ون تھری اور یہ میرا زون کا نمبر بھی ہے زیرو تھری ون تھری ٹو زیرو فائی فور فور ون تھری تو جو بھی آپ کا سوال ہے تو وہ کریں تو انشاءاللہ پھر میں اس کو آپ کو جواب دیتا ہوں اللہ حافظ